اللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہو يسلون علی النبی یا ایجوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد اللہ کریم کی حمد و سنہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیع درود و سلام بسد عدب و احترام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب القدر والاحترام جملہ حضرات علماء کرام میدوانان محفل حاضرین و سامعین کثیر علماء کرام جلوہ فرما ہے سینئر علماء کرام تشریف فرما ہوں تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو زیادہ دیر پہ سٹیج پہ خالی بٹھانا مناسب نہیں ہوتا بیس منٹ کا مجھے ڈاکٹ صاحب نے حکم دیا تھا تو میں دس منٹ میں اپنی محروضات کو لوس کروں گا میرے ذمہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحثیت خاتم المعصومین عقیدہ محصومیت کیا ہے تقریر عوام کے لئے ہے اگر علماء آپ کے لئے تیاری کر کے آتے ہیں تو تھوڑی سی تیاری کر کے آپ کو بھی آنا نہیں چاہیے کہ ابھی اسی ذہن میں ہیں بھئی میاں صاحب کے دو چار شعر سننے ہیں اور کادیانیوں کے دو چار نارے لگانے ہیں لانت والے اور گھر چلا جانا ہے تو پھر میرا خیال میں آپ کی حالت یہی رہے گی کہ زفر بک ڈیبو پر سب سے زیادہ کاک ہوتے ہیں جی شیخ محمود ڈاکٹر کے پاس سب سے زیادہ مریض ہوتے ہیں اور جو بچے کھچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بہت سستہ علاج ہے جامعی صاحب ربوہ ہی چلے جاتے ہیں اس کا مطلب ہے ابھی ہم تک وہ حقائق ہم سننے کے شاید اپنی مائنڈ کو تیار کر کے نہیں آتے اس لئے کہ اپنے ذہنوں کو تیار کر کے آیا کریں علمی مجالس کے لئے الحمدللہ سمہ الحمدللہ ایسے علماء علامہ مفتی قرام الحق صاحب جلوہ فرما ہے علامہ مفتی نوید صاحب ہیں اور ما شاء اللہ ہمیں انتہائی خوشی ہوتی ہے جب ہم استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی فضل جسول صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کی مسئلت پر صاحب زیادہ ابرار صاحب کو دیکھتے ہیں تو ڈبل مسارت ہوتی ہے ایک تو مدرسہ چل رہا ہے اور دوسرا ابرار صاحب جیسا بندہ اسی فیلڈ میں ہی ہونا چاہیے تھا کہ تو ان لوگوں سے مستفیض ہونے کے لیے تھوڑا سا مزاج آپ کو تبدیل کرنا ہوگا علمی مزاج کی طرف آنا ہوگا اچھی قرام حق صاحب نے کی اللہ پاک ان کو مزید برکت عطا فرمائے تین پوائنٹ صرف عقیدہ معصومیت کی دس منٹ کے اندر تین منٹ گزر گئے ہیں سات منٹ بکایا گرامی قدر حضرات کچھ عقائد ایسے ہیں جن سے ابھی تک اہل سنت عوام بالکل کما حکوم اتعارف ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ہمارے عقائد ہیں ایک بہت بہت زیادہ پڑے لکھے میں چونکہ آپ کو عرض کیا کہ آپ سے تقریر ہے بہت زیادہ ہمارے پڑے لکھے دوست میں ان کے آن گیا ہوں فتیدگی کی محفظ تھی تو وہ بزرگ تھے عالم دین بھی تھے تو آخر میں انہوں نے مجھے کہا کہ دعا کروائیں میں نے کہا نہیں جی آپ دعا کروائیں انہوں نے دعا کی انہوں نے کہا یا اللہ جو کچھ میں نے پڑا اس کا ثواب پانجتن پاک بارہ امام چودہ مسومین کی بارگاہ میں بطور خاص پیش کرتا انتہائی پڑھ لکھے انتہائی بزرگ آدمی میں نے کہا شاید کہ ابھی تک انہیں پتا ہی نہیں ہے کہ اہل سنت کے عقیدے میں یا فرشتوں کی زوات وہ معصوم ہیں یا انبیاء کرام علیہ السلام کی زوات وہ معصوم ہیں ایک مخلوق آسمانی فرشتوں کی وہ معصوم ہیں اور انسانوں میں صرف حضرات انبیاء کرام جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ تک جملہ انبیاء کرام علیہ السلام ان کی زوات معصوم ہے عقیدہ اہل سنت میں ولی قدب ابتال تابی تبا تابی یہاں تک کہ آلِ قیتِ اطہار خلفائے راشدین باد از انبیاء افضل البشر ستی کی اکبر ہی کیوں نہ ہو عقیدہ اہل سنت میں معصوم یا فرشتی ہیں یا نبی ہیں کوئی اور ذات معصوم نہیں ہے نارِ تکبیر نارِ رسالت نارِ رسالت عقیدہ اہل سنت زندہ بات عقیدہ اہل سنت علماء اہل سنت عمید سید جرجانی کو دیکھ لیں آپ شرع عقید کو آپ اٹھائیں علامہ تفتزانی کو اٹھائیں اور یہاں تک کہ ہمارے ہر عالم کی لیبریری میں موجود ہے بہارِ شریعت بہارِ شریعتی کتاب العقید کو آپ اٹھائیں تو جہاں صحابہ کبار کی آپ کو فضائل کی بیعث ملے گی وہاں پہ یہ مسئلہ مل جائے گا کہ ہم کسی صحابی کو کسی ولی کو معصوم نہیں کوئی سمجھتے جب سمجھتے نہیں ہیں تو پھر دعا میں کیسے کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے سمجھ کوئی نہیں ہے اگر کوئی کہہ رہا ہے تو آج یہ پہلا پوائنٹ آپ یاد کر کے جائیں اگر آپ کے سامنے کوئی سنی بندہ یہ لفظ بولے تو ذرا چپکے سے علیدہ کر کے پیار محبت سے پہلے مسئلہ پوچھنا ہے بے حضرت جی معصوم کیسے کہتے ہیں اور پھر عرض کرنا ہے عقیدہ اہل سنت میں تو یہ ہے یہ بات یاد رہے گی انشاءاللہ دوسری عرض جب حضرات انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں اور ملائکہ معصوم ہیں فرشتوں کا تو اللہ پاک نظام جانتا ہے کہ کس فرشتے کو میرا رب کب پیدا فرماتا ہے یا کب پیدا فرمائے گا کہ انسان پیدا ہو رہے ہیں فرشتوں کے ہاں اب اللہ کے ہاں فرشتے بھی پیدا ہو رہے ہیں یا کل رب نے پیدا کر دیئے کیونکہ کتب اعقائد میں یہ لکھا ہے کہ جتنے فرشتے ہیں ان کی حقیقی تعداد اللہ پاک کی ذاتی جانتی ہے تو شہر ہو سکتا ہے آج کل پر سو آنے والے دنوں میں کوئی فرشتہ رب نے اور پیدا کرنا ہو تو یہ رب ہی جانتا ہے لیکن حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید کی نصے قطع سے سورہ عذاب کی آیت مبارکہ سے اور آدیثِ صحیحہ سے آپ سارے جانتے ہیں کہ آپ کے اور میرے نبی دنیا میں اس حال میں تشریف لائے کہ نبیوں میں سے جو آخری میلاد ہوا ہے وہ محمدِ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کا ہوا ہے اب قیامت تک کسی نبی کا میلاد اسلام میں جائز ہی نہیں ہے کہ میلاد ہو یعنی پیدائش ہو حضرت عیسیٰ کا میلاد پہلے ہو چکا اب نزول ہونا ہے اب قیامت تک کسی نبی کی پیدائش نہیں ہونی اس کا مطلب ہے کہ قیامت تک اب دنیا میں جتنے انسانوں نے پیدا ہونا ہے وہ ولی تو ہو سکتے ہیں نہ کوئی نبی ہو سکتا ہے نہ کوئی معصوم ہو سکتا ہے اب معصوم قیامت تک پیدا ہی کوئی نہیں ہونا ہے جی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقی شہنی اقتص یہ ہے السلام علیکہ یا خاتم المعصومین حضور سلسلہ معصومیت کو بھی ختم کرنے کے لئے آئے ہیں سلسلہ انبیاء تو ختم ہوئی گیا تو حضور کے بعد معصوم ہستی دنیا میں رب نے پیدا کوئی نہیں کرنی لفظ یاد رکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نزول ہونا ہے ہیں وہ معصوم لیکن اب پیدائش نہیں ہونی پیدائش معصوموں میں سب سے آخری اس دنیا میں جس ہستی کی ہوئی ہے انبیاء میں وہ آپ کے میرے آقاں ہیں حضور کے بعد معصوم بھی کوئی نہیں پیدا ہو سکتا حضور کے بعد نبی بھی کوئی نہیں پیدا ہو سکتا تیسرا اور آخری پویٹ اس زمن میں گرامی کے در حضرت دو منٹ قریباً باقی ہیں اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے وہ چودہ افراد جو عظیم اسلام میں مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں جی اچھا ان میں سے پہلی ذات نبی باقی سلامہ کی ہے باقی تیرہ جو ہیں وہ غیر انبیاء ہے یہ کدھر سے آیا ان تیرہ کو معصوم کس نے بنایا ان کو معصوم کون کہتا ہے احتیاط تبدیسی اٹھائیں آپ آپ حق و یقین اٹھائیں بلہ باکر مجلسی کی جلالالویون اٹھائیں آپ یہ کس کا عقیدہ ہے انبیاء کرام کے علاوہ بھی کچھ زواد انسانوں میں معصوم ہو سکتی ہیں یہ بات سمجھنے والی ہے اس پہ غور کرنے والا ہے کہ ہم سمجھ تو یہ رہے ہیں کہ ہم ان ہستیوں کی عظمت بیان کر رہے ہیں لیکن دراصل ہم ان کی گستاخی کی طرف جا رہے ہیں آج بھی میں نے بہت زیادہ قدیم فتاوجات اکٹھے کی ہے تمام علماء اہل سنت کا یہ فتوہ ہے جو کوئی غیر نبی کو معصوم سمجھے تو یہ کفریہ کیتا ہے فتوہ عالمگیری اٹھا لیں فتوہ شامی اٹھائیں اس لئے گرامکت حضرات یہ روافز کا نظریہ ہے وہ ان ہستیوں کو معصوم سمجھتے ہیں اہل سنت کے ہاں ہمارے نظریے میں کیا ہے کہ ہم انبیاء کرام کو معصوم سمجھتے ہیں لہٰذا اپنے عقائد بیان کریں اپنے عقائد پر چلیں اپنے عقائد پر کاربند ہوں اور اس میں ان کی شان نہیں ہے کہ ہم کے حضرت علی المرتضی معصوم ہیں حسن مجتبہ معصوم ہیں جناب حسین ابن علی معصوم ہے جناب علی بن حسین معصوم ہے جناب امام محمد باکر امام جعفر امام موسیٰ قازم امام تقی امام علی نقی امام علی رضا امام حسن اسکری امام مہدی کے معصوم ہیں تو پھر ان کی عظمت بیان ہوگی کسی کو اس کا مقام نہ دینا اس سے تو توہین ہوتی ہے کہ اس کا مقام نہیں دیا لیکن کسی کو مقام امتی سے اٹھا کے مقام نبی پر پہنچا دینا یہ شریعت کی بولی میں اس کی تعظیم نہیں ہوا کرتی یہ شریعت کی بولی میں کفر ہوا کرتا ہے مقام امتی والا آپ نے مقام اسے نبی کے دے دیا یعنی شریعت نے درجہ بندی کیا آپ اور میں کون ہیں درجہ بندی کرنے والے صالحین سے براد یا صحابہ کی جماعت ہے یا علیاء کی کوئی ان کو اٹھائے اور پہلے درجہ پہ لے آئے نبی جین کے درجہ پر جی کوئی شہداء کو اٹھائے اور پہلے درجہ پہ لے آئے یہ ان سے بھی پر کے اور جدید طور میں آغا خانیوں کے حقائد اگر آپ پڑھیں اسماعیلی جو المعروف ہیں تو آپ کو یہ بات واضح نظر آئے گی کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک آل بیتی اتحار کے افراد کو خدا تک لے جاتے ہیں اللہ پاک آپ کو مجھے صحیح دین سمجھنے اور اس کے حقامات میں عمل کی توفیق عطا فرمائے میں ڈاکٹ صاحب کے لیے ان کی جملہ ٹیم کے لیے دعا گو ہوں اللہ پاک نے مزید حمد اور توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ وآسن الجزا السلام علیکم ورحمت